حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب یہ کہے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا عربی سپیکنگ کورس کے اس لاسٹ اپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے ناظرین عرب لوگوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو بات بات پر ایک دوسرے کو بہت دعائیں دیتے ہیں جب بھی وہ کسی سے ملتے ہیں تو ملنے کے وقت الگ دعائیں دیتے ہیں اور جب وہ کسی سے جدا ہوتے ہیں اس وقت کی دعائیں الگ دیتی ہیں جب وہ زندگی کے کسی خاص میٹر پر بات چیت کرتے ہیں تو اسی حساب سے وہ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں ان کی زبان پر رکھی رہتی ہیں ناظرین ان کی عادت بہت ہی اچھی ہے اس عادت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے اردو زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی اگر آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیتے ہیں اور آپ کسی عربی سے ملتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جائے گا اور آپ کی گفتگو کا کافی اثر اس پر پڑے گا وہ حیران لے جائے گا یہ سوچ کر کہ اسے کیسے معلوم کہ اس موقع پر یہ دعا دی جاتی ہے یا ہمارے یہاں یہ یہ دعا چلتی ہے تو وہ دعائیں کون سی ہیں جو عرب لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں مختلف مواقع پر آئیے میں آپ کو سکھانے والا ہوں دیکھتے ہیں ہم بورٹ پر ایک دعا تو کافی مشہور ہے جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ خیرن یہ سب مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی ہے یہ دعا کیونکہ حدیث میں بھی یہ دعائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو یہ دعا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے شکریہ کا حق ادا کر دیا جزا یہ فیل ماضی ہے اگر ہم اسے الگ سے لکھیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی جزا اور یہاں پر کھڑا زبر جزا جزا اور زا پر کھڑا زبر جزا لیکن جب ملا کے لکھتے ہیں تو یہاں پر علیف آ جاتا ہے جزا یعنی بدلہ دیا جزا بدلہ دیا لیکن عربی زبان میں جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہاں فیل ماضی بھی استعمال کیا جاتا ہے اور فیل مضارع بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت وہاں پر ہم ماضی اور مضارع کے حساب سے ترجمہ نہیں کرتے بلکہ دعا کے حساب سے ہم ترجمہ کرتے ہیں اسی حساب سے ہم اس جملے کو یوز بھی کرتے ہیں جزا بدلہ دیا نارمل کنڈیشن میں جزا کے معنی یہ ہوں گے لیکن اگر ہم اس کو دعایہ لفظ بنا کر بول رہے ہیں تو اس کے معنی ہوں گے بدلہ دے کا یعنی تم کو جزاک اللہ تم کو بدلہ دے اللہ خیرن اچھا بدلہ برا بھی ہو سکتا ہے بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے خیرن کا لفظ بھی لگا دیا جاتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں جزاک اللہ تو جزاک اللہ اچھی بات ہے یہ بھی دعا ہے لیکن جزاک اللہ یہ ناقص دعا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خیرن بھی بڑھا لیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی پوری دعا ہے جزاک اللہ خیرن خیرن بھی بول دیتے ہیں اور وقف کریں گے تو خیرہ بول دیں گے جزاک اللہ خیرہ اور اگر ہمارے سامنے کوئی خاتون ہے تو ہم جزاکی جزاکی لگائیں گے جزاک اللہ خیرن کاف پر زیر لگا دیں گے اگر کوئی خاتون ہے اگر کوئی مرد ہے تو کاف کوئی خاتون ہے تو کی جزاک اللہ خیرن اگر بہت سے لوگ ہیں تو ہم یہاں پر کم لگا دیں گے جزاکم جزاکم اللہ خیرن جزاکم اللہ یعنی اللہ تم سب کو بہترین بدلہ دے ناظرین یہ تو ہو گئی جزاک اللہ خیرن کے ذریعے پہل کرنے کی بات اگر ہمیں کوئی جزاک اللہ خیرن کہتا ہے اے جزاکم اللہ کہتا ہے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے عام طور پر ہم لوگ اس کے جواب میں کچھ نہیں بول پاتے خاموش رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کیا بولنا چاہیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے جزاک اللہ خیرن کسی نے ہم سے آ کر بولا تو ہم کہیں گے وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ یعنی اور آپ کو بھی وَإِيَّاكَ اور تجھ کو بھی اور اگر ہم بہت سے لوگ تھے کسی نے جزاکم اللہ خیرن بولا تو آپ کہہ دیں وَإِيَّاكُم وَإِيَّاكُم وَإِيَّاكَ یعنی تجھ کو بھی وَإِيَّاكُم یعنی تم پر بھی یہ ٹھیک ویسے ہی جواب ہے جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے جواب میں کہا جاتا ہے وَعَلَيْكُم 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 بھی جواب ہے اگر وَعَلَيْكُم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی نہ کہے صرف وَعَلَيْكُم بھی کہہ دے تو یہ بھی جواب ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہاں پر وَإِيَّاكَ یعنی تم کو بھی وَإِيَّاكُم تم سب کو بھی جزاک اللہ خیرًا وَإِيَّاكَ اسی طریقے سے ناظرین جب شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے کسی کا تو اشکرک بول سکتے ہیں اشکرک یعنی میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں اشکرک اور نشکرک بھی بول سکتے ہیں لیکن نارمالی آپ شکرن بھی کہہ سکتے ہیں شکرن 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 یعنی شکریہ شکر اللہ کا آپ کا شکریہ شکر لکم جمیعن جمیعن آپ سب کا شکریہ اگر آپ کو کوئی شکرن بولتا ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے اس کا جواب میں آئیے دیکھتے ہیں عفوان عرب کنٹریز میں آپ کسی کو شکرن بولیں گے تو فوراً اس کا جواب آئے گا عفوان عفوان کے معنی ہوتا ہے معافی چاہتا ہوں عفوان اسی طریقے سے ناظرین جو وہاں کی مشہور دعائیں ہیں اس میں آتا ہے بارک اللہ فی بارک اللہ یعنی اللہ برکت دے بارکہ کے معنی ہوتے ہیں برکت دی برکت رکھی لیکن یہ چونکہ دعائیہ جملہ ہے تو ہم اس میں کہیں گے اللہ تم میں برکت دے بارک اللہ فی بارک اللہ فی اولادک یعنی اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے فی کے بعد کوئی بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو دعا دینی ہے بارک اللہ فی بارک اللہ فی اولادک بارک اللہ فی عمرک بارک اللہ فی حیاتک بارک اللہ فی عملک بارک اللہ فی جہودک اس طریقے سے آپ کسی کو مختلف دعائیں دے سکتے ہیں بارک اللہ فی زواجک زواجن کے معنی ہوتے ہیں شادی کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں بارک اللہ فی زواجک بلکہ رسول اللہ لفظے سے بنی ہے بارک اللہ لکما لکما یعنی تمہارے لیے بارک اللہ اللہ برکت دے لکما وعليکما وجمع بینکما فی خیر یعنی اللہ تم دونوں کو برکت دے تم پر برکت کرے اور تمہارے درمیان اچھے سے تالمیل بٹھائے بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر اسی طریقے سے ناظرین فعل مزارے کا بھی یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے فعل ماضی استعمال کر کے بھی دعا دی جاتی ہے بارکا اور فعل مزارے بھی استعمال کیا جاتا ہے یبارکو بارکا کا مزارے ہوتا ہے یبارکو اسی طریقے سے جزا کا جو مزارہ ہوتا ہے وہ ہوتا یجزی یجزی تو اس طریقے سے بولا جاتا ہے اللہ یبارک فی کا معنیٰ وحی ہوگا معنیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ یبارکو فی کا اسی طریقے سے اللہ یجزیک الخیر اللہ یجزیک الخیر معنیٰ تو وحی ہے لیکن فرق پڑھ رہا ہے صرف ماضی اور مزارے کے استعمال کا اسی طریقے سے ناظرین ایک وہاں کی قومن دعا ہے جو کافی استعمال کی جاتی ہے جب بھی کسی سے ملتے ہیں وہ دعا دیتے ہیں وہ دعا ہے حیاء کاللہ حیاء کاللہ یعنی اللہ آپ کو زندہ رکھے اللہ آپ کی عمر دراز کرے حیاء کاللہ اور یہاں پر اگر بہت سے لوگ ہمارے سامنے ہیں تو استعمال کیا جاتا ہے حیاء کماللہ حیاء کماللہ اور اگر کوئی خاتون ہے تو کی استعمال ہوگا حیاء کاللہ حیاء کاللہ یا اخی حیاء کاللہ یا والدی حیاء کاللہ یا استاذی حیاء کماللہ یا اصدقائی حیاء کماللہ یا اخوانی یعنی اللہ تمہاری عمر دراز کرے تمہیں سلامت رکھے تمہیں زندہ رکھے اسی طریقے سے یہاں فیل مزارہ بھی استعمال ہوتا ہے حیاء کا فیل مزارہ بنے گا یحیی اللہ یحیی اللہ شروع میں استعمال کر لیں گے اور یحیی یہ فیل مزارہ ہے اور کاف استعمال کیا جا رہا ہے جیسے اوپر استعمال کیا گیا اللہ یحییک حیاء کاللہ اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اللہ یحییک حیاء کاللہ اللہ یحییک حیاء کماللہ اللہ یحییکم اسی طریقے سے آپ اگر شوٹ میں جواب دینا چاہیں تو وئیاکا یا وئیاکم بھی کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے ناظرین اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جیسے اللہ یرحمک اللہ یرحمک یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے اور یہ دعا حدیث میں بھی ہمیں ملتی ہے جب کوئی چھیکنے والا چھیک ہے اور الحمدللہ کہے تو ہم اسے جواب دیں گے یرحمک اللہ اللہ یرحمک یرحمک اللہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے بس اللہ کو یہاں پر پہلے رکھا گیا اور اس دعا میں جو حدیث میں ہمیں ملتی ہے یہاں پر رکھا گیا یرحمک اللہ آگے پیچھے رکھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے معنی ایک ہی ہے اللہ یرحمک اللہ یرحمکم اللہ یرحمکم یا یرحمک اللہ یرحمکم اللہ رحمک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ یہ فعل مادی ہو جائے گا اور یرحم جو ہے یہ فعل مزارہ ہے ناظرین اگر آپ کو کوئی اپنی مصیبت سناتا ہے کوئی دکھ سناتا ہے کوئی پریشانی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے تو آپ اس کے لئے دعا دے سکتے ہیں اعانا اعانا کے معنی ہوتے ہیں مدد کی لیکن جب ہم دعا کے سنس میں استعمال کریں گے تو معنی ہوگا مدد کرے اعانک اللہ اعانک اللہ یعنی اللہ تمہاری مدد کرے اعانک اللہ اعانکم اللہ اسی طریقے سے یہاں فعل مزارہ بھی استعمال کر سکتا ہے اللہ یعینوکا اللہ یعینوکا یعنی اس کے معنی بھی وہی ہیں اللہ تمہاری مدد کرے اسی طریقے سے ایک دوسری دعا ہے وہ بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں سہلا سہلا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یسرا یسر اللہ امورک امورک سہلا یعنی آسان کیا اسی طریقے سے یسرا کے معنی بھی ہیں آسان کیا سہلا اللہ امورک اللہ تمہارے معاملات کو آسان کرے امرن اس کا واحد آتا ہے اور امور جمع آتی ہے امرن کے معنی ہے معاملہ اور امور یعنی معاملات سہلا اللہ امورک اللہ تمہارے معاملات کو آسان کرے امرک بھی ہم کہہ سکتے ہیں امرکم بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ ایک معاملہ ہے یا اس چیز کا ہم نام بھی لے سکتے ہیں سہلا اللہ زواجک یسر اللہ زواجک تو جب بھی کوئی آپ کا دوست کوئی آپ کا ملنے جلنے والا آپ کے سامنے اپنی تکلیف رکھتا ہے آپ اس کو یہ دعائیں دے سکتے ہیں آنک اللہ سہل اللہ امورک یسر اللہ امورک اسی طریقے سے ایک دوسرا لفظ بھی اس موقع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ یساعدک اللہ یساعدک اللہ تمہاری مدد کرے اللہ آپ کی مدد کرے اسی طریقے سے کچھ قومن دعاوں میں سے ایک لفظ ہے اللہ یعطی کلافیہ جب کوئی چھوٹا بڑے سے ملتا ہے اللہ یعطی کلافیہ یہ عام طور پر شاگرد استاس کو دعا دیتا ہے اللہ یعطی کلافیہ یا چھوٹا بڑے کو اور برابر والے کو بھی دی جا سکتی ہے کوئی ایسی منائدی نہیں ہے اللہ یعطی کلافیہ یعنی اللہ تعالی آپ کو آفیت دے اللہ تعالی آپ کو آفیت دے اسی طریقے سے احسن اللہ علیک الیک الیکم بھی کہہ سکتے ہیں الیکی بھی کہہ سکتے ہیں الہ کے بعد کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں احسن اللہ علیک اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے اسی طریقے سے اگر کوئی مریض ہے ہم اس کے عادت کے لئے جاتے ہیں تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت بخشے شفاک اللہ شفاک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے ان دونوں دعاوں کو ملا کر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں شفاک اللہ وعافاک لیکن پھر اللہ کو دوبارہ نہیں دورائیں گے کہیں گے شفاک اللہ وعافاک اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور عافیت دے وفاک اللہ ایک دعا ہے وفاک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کسی کے امتحان ہونے والے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرا امتحان ہے فلان دن یا کوئی بھی اس طرح کی امتحان جیسی کوئی چیز ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں وفاق وفاق یہ توفیق سے بنا ہے وفاق یعنی توفیق دی لیکن جب ہم دعا کے سنس میں استعمال کریں گے تو ہو جائے گا وفاق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے توفیق دے وفاقکم اللہ آپ سب کو توفیق دے وفاق اللہ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو حفاظت کی دعا دینا چاہتے ہیں کوئی آدمی اپنی الجھن پریشانی بیان کر رہا ہے آپ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے تو ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں حفیق اللہ وہی دعا ہے جو ہم کسی شیک کے آگے لگاتے ہیں حفیق اللہ تو ہم نے حفیق کے بعد کارک دیا ہو کے بجائے حفیق اللہ یعنی اللہ ان کی حفاظت کرے اور حفیق اللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے حفیق اللہ اسی طریقے سے اس کے ساتھ حفیق اللہ کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے رعا کے معنی بھی تقریباً وہی پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نگرانی میں رکھے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اپنی کامیابی بیان کر رہا ہے اپنی کوئی حصولیابی بیان کر رہا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کتب اللہ اجرک کتب اللہ اجرک کتبہ کے معنی ہوتے ہیں لکھا کتب اللہ اللہ لکھے اجرکا آپ کا اجر یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے کتب اللہ اجرکا کتب اللہ اجرک کتب اللہ اجرکم اللہ تعالیٰ آپ کا اجر لکھے اسی طریقے سے بولا جاتا ہے جعل اللہ جعل اللہ اللہ تعالی بنائے جعلہ کے معنی ہوتے ہیں بنایا جعلہ اللہ تعالی بنائے ذالک اللہ تعالی بنائے یا اللہ تعالی رکھے ذالک اس کو فی میزانی حسناتکم فی میزانی اور اس کے بعد ہم یہاں پر لکھ لیں گے حسناتک یا حسناتکم یہ دعا ذرا تھوڑی لمبی ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں سمجھیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسے یاد کرنے میں جعل اللہ اللہ تعالی اسے رکھے اسے بنائے ذالک اس کو فی میزانی حسناتک آپ کی نیکیوں کے ترازوں میں جعل اللہ ذالک فی میزانی حسناتک اللہ تعالی اسے آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے یہ دعا دی جاتی ہے جب کوئی انسان آپ کے سامنے اپنی کچھ نیکیوں کو بیان کرتا ہے کچھ حصولیابیوں کو بیان کرتا ہے تو اسی طریقے سے آپ وہاں پر یہ دعا بھی دے سکتے ہیں رفع اللہ قدرک رفع اللہ قدرک رفع اللہ قدرک اللہ تعالی اونچی کرے قدرک آپ کی عزت آپ کی شان رفع اللہ قدرک اللہ تعالی آپ کی شان اونچی کرے ناظرین ہمیں بھی اپنی زبانوں پر ان دعاوں کو رکھنا چاہئے ان دعاوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان دعاوں کی برکت سے ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دیتا ہے جب ہم کسی کی غمی کے موقع پر یا خاص طور پر کسی کی خوشی کے موقع پر کسی کی حصولیابی اور کامیابی کے موقع پر اس طرح کی دعائیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں آدان پردان کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے جو اچھے الفاظ نکلتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی اچھی بھاونائیں پیدا ہوتی ہیں اچھے خیالات اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں حسد اپنی موت آپ مر جاتا ہے یا دب جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم کسی کی حصولیابی سنیں کسی کی کامیابی سنیں تو اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں نفع اللہ بک نفع اللہ بک یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فائدہ پہنچائے نفع اللہ بک ینفعو فعل مدارے بھی استعمال کرتے ہیں اللہ ینفعو بک یعنی اللہ آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے کس کو فائدہ پہنچائے وہ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں الامت الامت نفع اللہ بک الامت نفع اللہ بک الامت احسنت اللہ یبارک فیک نفع اللہ بک الامت احسنت کے معنی ہوتے ہیں بہت اچھا کیا شاباش احسنت ممتاز اللہ یبارک فیک نفع اللہ بک کتب اللہ اجرک احسن اللہ علیک اللہ یجزیک الخیر اللہ ینفعو بک العباد والبلاد العباد یعنی بندے اور البلاد یعنی زمین شہر اللہ ینفعو بک العباد والبلاد اللہ تعالی بندوں اور بستیوں کو آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے اسی طریقے سے ہم کسی کو خوشی کی دعا دینا چاہیں تو اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اللہ یسعیدک اللہ یسعیدک یعنی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اللہ یسعیدک اللہ یسعیدک اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ یکرمک اللہ آپ کو عزت دے اور اسی کو اگر ہم فیلے ماضی میں لے جائیں تو ہو جائے گا اکرمک اللہ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی لیکن اچھی بھی لگی کہ جب وہاں کتے کا نام لیتے ہیں یا گدھے کا یا اس طریقے کے جانوروں کا نام لیتے ہیں تو پہلے آپ کو دعا دیتے ہیں اکرمک اللہ اکرمک اللہ یعنی اللہ آپ کو عزت دے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اسعد اللہ یعنی اللہ تعالی آپ کی صبح کو خوش رکھے اسعد اللہ صباحکم اسعد اللہ مساءکم اسی طریقے سے صبحکم اللہ بالخیر صبحکم اللہ صبحک اللہ اور آگے لگا لیں بالخیر صبحکم اللہ بالخیر مساکم اللہ بالخیر مساکم اللہ بالخیر صبحکم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی صبح کو اچھا بنائے مساکم اللہ بالخیر اللہ تعالیٰ آپ کی شام کو اچھا بنائے اسی طریقے سے اگر ہمیں صبح کو اٹھ کر کسی کو گوڈ مورننگ بولنا ہے تو کہہ سکتے ہیں سباہ الخیر اس کا جواب دیں گے سباہ النور مساہ الخیر مساہ النور ناظرین ہمارا عربی کے سپیکنگ کورس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے فائدہ پوچھائے گا اور آپ اس کے ذریعے سے عربی سے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے ہیں